اسلام علیکم ناظرین وہی ہوا جس کا ڈر تھا جس طرح آپ لوگ ہم انفارم کر رہے تھے کہ جس طرح سے سمنٹ اور سریعے کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کے نتیجے میں آ کر بے روزگار ہو چکے ہیں بہت سے سائٹس ہیں جن کا کام مکمل طور پر اس وقت بند پڑا ہے مزدور وہاں پر موجود نہیں ہیں اور بہت سے ایسی سائٹس ہم نے دیکھی ہیں جو کہ صرف اس لیے جو وہاں پر کام بند ہو گیا کہ سمنٹ کی بوری جو ہے وہ سات سو پچاس روپے سے اٹھ کے نو سو چالیس اور نو سو پچاس آج کے ریٹ کے مطابق بڑے ڈیلرز دے رہے ہیں اور چھوٹے ڈیلرز جو ہیں جو چھوٹی دکانیں وہاں پر ہزار ہزار روپے کی بوری مل رہی ہے جو ایک دہاڑی دار مزدور تھا وہ اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوئے اور کام اگر کوئی دس مزدوروں کے ساتھ بیس مزدور کے ساتھ کام کر رہا تھا اب وہ دو دو تین تین مزدوروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور جو دو دو تین تین مزدوروں کے ساتھ کام کروا رہے تھے اپنے گھر بنوا رہے تھے انہوں نے کام کو بالکل ہی رکوا دیا ہے تو یہ تمام تر صورتحال کا سامنا اس وقت مارکیٹ کو کرنا پڑ رہا ہے دکانیں ہوں چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی دکانیں ہوں ادھر جو ہماری اب بات ہو رہی ہے تمام کے تمام یہی کہہ رہے ہیں جی اگر ہم دن کی دو سو بوری نکال رہے تھے تو اب با مشکل پچاس ساٹھ بوری نکل رہی ہے یہ جو سلو ڈاؤن آیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے یہ تو اب حکومت جو کہ خود مشکل میں پھسی ہوئی ہے وہ بھی اس چیز کو ابھی نہیں دیکھ پا رہی کوئی بھی نہیں دیکھ پا رہا کہ آیا جو اب امریلی سٹیل کی بھی بات کر لیں ہم اس کی قیمت دو سو نو روپے کلو پہ پہنچی ہوئی ہے جو کہ ایک سو بانوے تیرانوے میں بک رہا تھا اور اس کی قیمت بھی ایک دم بیس بائیس روپے کا جمپ اس طرح سے آیا اور سیمنٹ کے بھی یہی صورتحال آئی کہ دو سو روپے فی بوری اتنی زیادہ بڑھ گئی اور لوگ تمام کے تمام اس حوال سے پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے تو اب ایک طرف تو یہ ایک اچھی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کمپنیوں کا اس وقت آرڈر ڈسٹرب نہیں ہوا وہ آنے والے اگلے ایک ہفتے میں ڈسٹرب ہو جائے گا کیونکہ ابھی پری بوکنگ زیمی تھی اس لیے کہ لوگوں کو ڈر تھا کہ قیمتیں اور نہ بڑے 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 بروکرز نے جو ہے وہ سیمنٹ اٹھا لیا تھا سریعہ اٹھا لیا تھا جس کی وجہ سے قیمتیں کم نہیں ہوئیں لیکن اب اگر یہ پیس سلو ڈاؤن اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اس حوالے سے بڑی کمپنیز جو سیمنٹ کی ہیں ان کو بھی پھر ریلائی شاید ہونے لگ جائے گا کہ اب کام لوگ روک رہے ہیں چیزیں جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ یہاں آج ہم نے بڑی بڑی کالونیز میں بھی وزٹ کیا دیکھا وہاں پہ بہت سی ایسی سائٹس ہم نے دیکھی جہاں کام روک دیا گیا تھا اور بہت سی ایسی سائٹس دیکھی جہاں کام سلو کروا دیا گیا تھا تو یہ افیکٹ ضرور پڑھ رہا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے اور یہ ایک نیگٹیف افیکٹ اس طرح سے پڑھ رہا ہے کہ اگر کام روکتا ہے تو اس سے جو عام ایک مزدور طبقہ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے جو دہاری دار طبقہ ہے خاص طور پر اس کو اس کا سب سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے بڑے بڑے ڈیلرز ہیں بروکرز ہیں ان کو تو اس چیز کا کوئی نقصان نہیں ہے اب جو ایک عام چھوٹا دکاندار ہے جو سیمل لے کے بیٹھا ہوئے جو 970-80 کی بھی بیچ رہا ہے اور وہ خود خرید رہا ہے 940-30 اس طرح سے خرید رہا ہے تو وہ بھی پریشان ہو رہا ہے تو اب ضرورت اس چیز کی ہے اس میں اب گورنمنٹ آگے آئے اور آگے آ کر دیکھے کہ اگر اسی طرح سے یہ قیمتیں یہیں پر سٹیل رہیں اور اتنی ہی بڑی رہیں اور نیچے نہ ہی اگلے ایک دو مہامے بھی تو جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کا جو ایک بوسٹ ایک ریوائیول دیکھنے میں آرہا تھا انتہائی زبردست طریقے سے اس کو اگلے ایک دو مہینے میں دھچکا نہ لگے جس سے ایک معیشت جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوتی بھی دکھائی دے گی تو اس چیز کو اب گورنمنٹ کو دیکھنا ہوگا کیونکہ عوام جو عام عوام ہے گھر بنانے والی وہ اب بیئر نہیں کر پا رہے اس تمام تر چیزوں کو کہ کس طرح سے وہ اس سے مقابلہ کریں کیونکہ قوت خرید برکل ختم ہو چکی ہے آج سے سال پہلے جو لوگ چھے چھے سو روپے کی بوری خرید رہے تھے آج جب وہ مارکیٹ میں جا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ بوری جو ہے ساڑھے نو سور ہزار اوپے ڈبل پہ قیمت پہنچ گئی ہے تو اس تمام ہی لوگ جو ہے وہ شوق میں بھی آ رہے ہیں اور پریشان بھی ہو رہے ہیں کہ اب وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس چیز کو آگے لے کر چلیں اور جنہوں نے کانٹریکٹس دیئے ہوئے تھے پندرہ سو روپے سکیر فوٹ کے حساب سے گریز سٹرکچر دیئے ہوئے تھے سو روپے سکیر فوٹ کے حساب سے اب ان کی بھی توت اقرار دیکھنے میں آ رہی ہے آپس میں کہ جی سیمنٹ کا ریٹ بڑھ گیا سریعہ کا ریٹ بڑھ گیا تو آپ ریٹ بڑھا دیں تو یہ مشکلات اوورال کنسٹرکشن انڈسٹری میں بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں لیکن اب سبر سے جو لوگ کنسٹرکشن کروا رہے ہیں ان کی حمد ان کی ہے ان کو داد دینی پڑے گی اس حوالے سے گورنمنٹ کو اب ضرور دیکھنا چاہیے چیزوں کو کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا بوسٹ بہت ضروری ہے اور ریٹس کو کابو کرنا بہت ضروری ہے اب تک اتنا ہی اللہ حافظ